السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا وفات نبوی سے ایک دن پہلے کے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی کے بلکل آخری ایام چل رہے تھے آپ کافی بیمار تھے یہاں تک کہ بیماری کی وجہ سے آپ مخزد میں نہیں آسکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا گیا تھا مسلمانوں کی امامت وحی کر رہے تھے رفتہ رفتہ یہ دن گزرتے چلے گئے ربی الاول کی گیارہ تاریخ کو جو اتوار کا دن تھا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ایسے کام کیے جو اپنی امت کو بہترین اس میں سبق دے دیے اور اس طرح سے ایک آپ نے پیغام دے دیا کہ مسلمانوں کو زندگی میں کون کون سے کام کرنا چاہیے اور اگر خیر کے کاموں میں کوئی کام باقی بھی ہو تو انسان زندگی کے آخری مرحلے تک خیر کا کام کرتا رہے خیر کا کام کرنے میں کبھی پیچھے نہ ہٹے جب جب بھی موقع ملیں تب تب خیر کا کام اسے کرتے رہنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول کی گیارہ تاریخ کو جب اتوار کا دید تھا تھوڑا سا افاقہ ہوا آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پانچ باتوں کی وصیت فرمائی اپنے گھر والوں سے کہا کہ میری طرف سے آپ یہ کام کریں ان میں سے پہلا کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے گلام تھے آپ نے ان سب کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا تمام گلاموں کو آپ نے آزاد کروا دیا اب گلاموں کو آزاد کرنا جو گلام یا تو خریدے جاتے تھے یا پھر جنگ میں وہ کافروں کی جانب سے جو قیدی ہوتے تھے وہ قیدی گلام بنا لی جاتے تھے اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گلام ہوتا تھا وہ بھی بڑا خوش نصیب ہوتا تھا ان کے پاس رہنے والے گلام بھی بڑے خوشحال ہوا کر دے تھے گلامی کی زندگی جو ہم نے سنی ہے ہندوستان کے اندر کہ ہمارے پاس افران اتنے سال تھے یہ گلامی کی زندگی تھی تو گلامی کی زندگی کا جو تصور ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آدمی کے پاس اختیارات نہ ہو آدمی آزادی سے زندگی گزار نہ سکے اپنی من پسند چیزیں کھا نہ سکے کسی جگہ جان نہ سکے اور اچھے کپڑے نہ پہن سکے اپنی گھر والوں کے ساتھ صحیح وقت نبانت بیٹا نہ سکے انتہائی مجبور اور معذور انسان کی طرح ذہنی تکلیف اور جسمانی تکلیف اس کو کہتے ہیں گلامی کی زندگی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گلام ہوتے تھے یا صحابہ رضی اللہ تعالی ان کے پاس جو گلام ہوتے تھے وہ گلام بہترین تعلیم یافتہ ہوتے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے علم حاصل کرتے تھے انتہائی باعدب اور باخلاق ہوتے تھے کیونکہ ان کے جن کے مالک کے ساتھ وہ رہتے تھے وہ مالک کے اچھے اخلاق سے وہ متاثر ہوتے تھے انتہائی دیندار ہوا کرتے تھے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جہاں جہاں گلام تھے یہ سب دیندار لوگ تھے آپ تو سید المرسلین ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت یافتہ شاگرد ہیں تو ان کے ساتھ جو گلام ہوتے تھے وہ بھی بہترین زندگی گزارتے تھے اور ساتھ میں ان کے کھانے کے مسائل ان کے کپڑوں کے مسائل ان کے زندگی گزارنے کے مسائل ان تمام معاملات میں باقاعدہ یہ مسلمان ان کی مدد کرتے تھے ان کی مدد کرتے تھے گلاموں کو مارنے سے منع کیا گیا تھا گلاموں کو دھتکارنے پھٹکارنے سے منع کیا گیا گلاموں پر بیجا کاموں کا بوجھ ڈالنے سے منع کیا گیا یہاں تک کہ آپ نے مالکین کو حکم دیا کہ اگر کسی اپنے گلام کو تم کوئی کام دیتے ہو تو اس کام میں تم بھی ہاتھ بٹاؤ تم بھی اس کا کام کرو تم بھی اس کی مدد کرو وہ تمہارا کام کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کلام ہے وہی کام کرے گا میں نہیں کروں گا آپ بھی اس کے ساتھ رہو آپ بھی اس کے ساتھ اس کی مدد کرو اور جو تم کپڑے پہنتے ہو ویسے کپڑے تم اپنے گلاموں کو پہناو جو تم کھانا کھاتے ہو ویسا کھانا تم اپنے گلاموں کو کھلاو مالک کی طرح اگر گلام کو کپڑے ملے مالک کی طرح اگر گلام کو کھانا ملے مالک اگر گلاموں کی عزت بھی کرے مالک کے ساتھ رہتے ہوئے گلام خوشحال زندگی گزارے تب وہ گلام کیوں کر مالک کے پاس سے جانے کی تمنا کرے گا کیوں کر وہاں سے بھاگنے کی باتیں کرے گا وہ تو انتہائی اور اچھی زندگی وہ چاہے گا کہ ہم تو یہی رہ جائیں گلام ہی صحیح بولنے کے لئے گلامی ہیں لیکن زندگی تو ہماری شہانہ زندگی ہے شہانہ زندگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گلام تھے آپ کی جو خدمت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جوتے میں اگر تسمہ بھی توٹ جاتا جو دوری ہوتی تھی وہ بھی توٹ جاتا تھا تو آپ اس کو باندھ دیتے تھے بنا لیتے تھے کپڑے میں اگر کہیں خلاش آ جاتی کہیں پھٹ جاتا تو آپ کپڑا بھی سل لیتے تھے گھر کے کام کاج بھی آپ کرتے تھے جب گھر کے کام کاج کرتے تھے حالانکہ گھر میں نونوں بھی بھی آتی گھر میں نونوں بھی 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 آتی جب بھی آپ گھر کے کام کاج کرنا ہے پھر باہر کے بھی آپ کام کاج کرتے تھے جبکہ باہر گلام بھی ہیں خادمین بھی ہیں اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں پھر بھی آپ گھر میں ہو باہر ہو آپ خدمت کر دیں آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی لئے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دس سال خدمت کی ہیں میں نے دس سال ان کی خدمت کی لیکن دس سال میں کبھی بھی آپ نے کسی کام کے بارے میں مجھے جس کا حکم دیا تھا کہ فنا کام کرو اور میں وہ نہیں کر سکا نبی نے مجھے کہا کہ یہ فنا کام کرو میں نہیں کر سکا تو آپ نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا میں نے آپ سے کہا تھا یہ کام کرنے کیوں نہیں کیا آپ نے یا پھر کبھی کسی کام سے مجھے منع کیا تھا اور میں کر دیا گلتی ہو گئی میں بھی انسان ہوں کسی کی خدمت اگر کر رہا ہوں تو خدمت میں بھی چھوک ہوتی ہیں گلتیاں کوٹائیاں ہوتی ہیں تو کسی کام سے منع کیا تھا میں کر لیا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ایسا کیوں کیا جس طرح سے عامتہ اوپر ہماری عادتیں ہوتی ہیں کہ ہم فورم دیشن دکھاتے ہیں اور کام کرنے والوں کو بھٹکارنے لگتے ہیں گالیاں دینے لگتے ہیں دھمکیاں دینے لگتے ہیں پیسے کٹنے کی بات کرتے ہیں نکال دینے کی باتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اند بن مالک عزی اللہ تعالی اب اگر خادم آپ کی خدمت کرنے والا اس طرح کی شہادت دے وہ خود اپنی طرف سے شہادت دے تب پھر اس مالک کا کیا مقام ہے ہمارے ہمارے اخلاق کیسے ہیں اگر ہمارے غلاموں کو یا ہمارے خادمین کو ہمارے نوکروں کو آزاد چھوڑ دیا جائیں جائیں ایک مرتبہ آپ الگ سے بیٹھ جائیں اور آپ کی باتیں ہم تک نہیں پہنچے گی جائیں یہ فنا آپ سے پچھنا چاہتے ہیں بول دی دی تھوڑا سا موقع مل جائیں ہمارے بارے میں تو پھر ہمارے کام کرنے والے کہیں گے بڑا گزر انسان ہے بات صحیح نہیں کرتا کھانے کا موقع نہیں دیتا پینے کا موقع نہیں دیتا آرام کرنے کا موقع نہیں دیتا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مشہینوں کی طرح بھگاتا پھرتا ہے اور کچھ کام نہ کرو تو گھنیاں دیتا ہے سر پہ سوار رہتا ہے پھٹکار رہتا ہے پیسے ٹائم پہ نہیں دیتا اگر ہمارے نوکروں سے پوچھا جائے تو ہمارے نوکر یعنی اس طرح سے ہمارا تفسرہ کریں گے یہ ہے ہمارے مالک یہ ہے ہمارے ذمہ دار جن کی ہم خدمت کریں جن کے لئے ہم پیسہ کما کر اپنی محنت کر کے ان کی زندگی کو پرشکون بنا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان گلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا کیوں؟ اس لئے کہ گلام تو گلام ہیں گلام تو گلام ہیں چاہے زندگی شہانہ ہو لیکن پھر بھی نام تو گلامی کا ہے اس کے اوپر تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا اب یہاں کے بعد سے شہانہ زندگی بھی رہے گی اور آزادانہ زندگی بھی رہے گی اب کوئی اس انسان کو سامان کی طرح کھریدنا بیچنا یہ نہیں کرے گا اب یہ جہاں چاہے رہے جیسا چاہے رہے جدھر چاہے چلا جائے اس کی اپنی مرضی اب یہ کسی کے پاس گلام کی طرح رہے اس کی ضرورت نہیں تو آپ نے گویا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انتقال سے ایک دن پہلے ایک دن پہلے اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہ برطاو کیا کہ ان کو ایک بہترین انام دے دیا وہ انام تھا آزادی کا اور دوسری چیز آپ سے لنگاہ وآلہ وسلم کے پاس سات دینار تھے آپ کی جو پونجی تھی جو پیسہ تھا جو دولت تھی آپ کے پاس تیویس سال کی نبوت کی جو زندگی تھی یہاں آپ کے پاس اس وقت تیویس دینار سات دینار تھے سات دینار گھر میں سات دینار ہیں نو بیویاں ہیں آپ نے کہا کہ یہ سات دینار صدقہ کر دو ان کو صدقہ کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسہ صدقہ کرنے کا حکم دے دیا اس کے بعد آپ وہاں بلی المسلمین اسلحہ تہو اور تیسری چیز آپ نے آپ کے پاس جو اسلحہ تھا جو ہتھیار تھے جن کا جنگوں میں آپ استعمال کرتے تھے اپنی حفاظت کے لئے جو رکھے جاتے تھے یہ ہتھیار مسلمانوں کو دے دیئے یعنی بیتلمان کے لئے کہ اب مسلمان ان کا استعمال کریں گے اور چوتھی چیز اسی رات جو اتوار کا دن تھا اب اس کے بعد جو رات آ رہی ہے یہ رات اب پیر کی رات ہوگی ایندہ آنے والی کی رات تو اس رات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ موجود تھے تو گھر میں جو چراغ جلتا تھا اس میں کا تیل ختم ہو گیا چراغ کا تیل ختم ہو گیا آخری دن میں آخری دن رات میں تاریخی میں آپ کے گھر میں روشنی کرنے کے لئے چراغ میں تیل تک نہیں تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنے پڑوشن سے اپنے پڑوشن سے ادھار لیا تھا اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں اور آپ کو آناج کی ضرورت تھی تو تیس سا جو ایک سا تقریبا ڈھائی کلو کا ہوتا ہے تو اس طرح سے تیس سا جو ڈھائی کلو کے حساب سے اگر تیس سا ہم گنیں پہنٹہ لیس کلو تقریبا پہنٹہ لیس کلو گویا کہ پہنٹہ پہنٹہ لیس کلو جو آپ حاصل کرنے کے لیے کسی یہودی کے پاس اپنی زیرا جو جنگ میں لوہی کا کپڑا پہنتے ہیں وہ کپڑا ان کے پاس آپ نے رکھا اور اس کے بدلے میں آپ نے یہ اناج لیا تھا اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال تھا آپ ایک طرف جہاں اس طرح پریشانی کی حالت میں آپ زندگی گزاری آپ کے پاس گھر میں تیل نہیں آپ کے پاس گھر میں اناج نہیں آپ دوسروں کے پاس سے لے کر اس طرح سے اناج کا استعمال کر رہے جب کہ وہاں عثمان گنی رضی اللہ عنہ بھی عبقر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ماندار اور تاجر صحابی بھی ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بڑے تاجر موجود ہیں علی رضی اللہ عنہ بھی بڑے تاجر تھے سسور بھی بڑے تاجر ہیں داماد بھی بڑے تاجر ہیں اور اس کے بہجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفایت سے آرہی خود کفالت کہ بجائے ادھر سے ادھر سے لوگوں کے پاس سے لے کر اپنی زندگی گزارنے کے جو آپ کا اپنا ہے اسی پر اکتفا کرو تو آپ صلی اللہ اللہ علیہ و سلم نے اس طرح سے جو اتوار کا دن تھا وہ اتوار کا دن اس طرح سے گزارا اس کے بعد پیر کا دن شروع ہو جاتا ہے پیر کے دن جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے وہیں سے آپ کی تخلیف اور اس طرح سے موت کی علامتیں دکھائی دینے لگی تو اس وقت کون کون سے واقعات پیش آئے تھے انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں بیان کریں گے تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں گھر کے گھر کا حال کیا تھا وہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے پاس خادمین غلام تو موجود تھے لیکن آپ نے آزاد کر دیا سات دینار تھے آپ کے پاس صدقہ کر کے پاس مستعار لیا تھا اور ایسے ہی آپ کی زیرہ جو لوہی کا کپڑا تھا وہ ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھا ہوا تھا اور اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ نے تقریبا تیس سا اناج دیا تھا تیس سا اناج پیت تالیس ہوتا ہے پچہتر ہوتا ہے پچہتر پچہتر کلو تو پچہتر کلو اناج آپ نے وہاں سے حاصل کیا تھا تو یہ آپ کے زندگی کا آخری دن تھا اب اس کے بعد یہاں سے آپ صلی اللہ کی ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر ہمیشہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کسر سے آپ پر درود پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہی یہ ہمارے لئے ضروری ہی آپ نے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی شخص کے پاس میرا نام آئے میرا نام مجھے میرا ذکر کسی کے سامنے ہو اور مجھ پر وہ درود نہ پڑھے کسی کے سامنے میرا ذکر کر دیا جائے میرا کوئی تذکرہ ہوں اور وہ درود نہ پڑھے تو آپ صلی اللہ نے وہاں پر جبریل علیہ صلی اللہ کا جو واقعہ سنایا تھا کہ جبریل علیہ صلی اللہ آئے تھے اور انہوں نے وہ شخص کے لیے بدعا کی تھی اور آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتے ہو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھئے اللہ تبارک وطالعہ آپ پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں اب درود میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر بہترین درود تفصیل سے پڑھنا ہے اللہ جو درود ابراہیمی ہم روزان نماز میں پڑھتے ہیں لیکن اس کا علاوہ ہمیشہ جب نبی کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہمیں پڑھتے رہنا چاہئے یہ نبی کے لئے دعا بھی ہے اس سے ہمارا فائدہ بھی ہے اب آپ صلی اللہ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اور کوئی شخص اگر آپ کی شان میں گستا کی کرتا ہے آپ کی شکل بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم آپ کی صیرت بیان کر کے آپ کی زندگی کو بتا کر زندگی پڑھ کر سنا کر لوگوں کو نبی کی حقیقت نبی کا نبی نبی کی صحیح زندگی لوگوں کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ نے یہ موقع انا انایت فرمایا اور ہم ہمارے سامنے کچھ ایسے افراد ہیں مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ایسے ہوں جنہوں نے ابتدا سے لے ابھی تک مسلسل سیرت کے دوس میں حاضری دی ہیں برابر سنتے رہے ہیں اس کا احتمام کیا ہوا ہے یہ بڑی کامیابی کی بات ہے احتمام کے ساتھ برابر پابندی کے ساتھ سیرت کا درس سنتے رہنا دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ آدھا آدھا توافیق دے تو انشاءاللہ ہمارا یہ سننا ہمارا یہ درس میں حاضر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو بابرکت بنائے گا اور باعث سواب بنائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ